پورکیندری منتری نے جنتہ ٹی وی سے خاص باتچیت میں کہا ہے کہ کسانوں اور سرکار کے بیچ دوبارہ سے وارتہ شروع کروانے کا پریاس کروں گا دیکھیں سر دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت لمبا سمیں ہے اتنا لمبا سمیں کوئی آندولن چلے وہ دیش کی آرثیتی کے لیے بھی ساماجک درشتی کون سے بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے اس لیے میں شروع سے اس بات کا بول رہا ہوں کہ سمیں ہے اب ہمارے کو ایک سمواد کا دور شروع کرنا چاہیے اور آج اگر ہم صحیح مند سے کریں تو اس سمسے کا سمدھان جلدی ہو سکتا ہے کسان جو انصاف مانگتا ہے اس کی بات سنیں اور بات سن کے جو جو نیائی اچت بات ہے وہ کرنی چاہیے سر لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کسانوں سے سمواد ہونا چاہیے کئی نیتاؤں کی بات کریں بھارتی جنتہ پارٹی کے اس طریقے کے بیان آتے ہیں کہ کسان خالستانی ہے آج بھی جو ہے کرشی منتری جے پی دلال کہہ رہے ہیں کہ آج جو گرنام سنگھ چڑھونی ہے وہ کانگریس سے جو ہے پیسہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں عراجتہ فیلانے کے لیے تو ان سب بیانوں کے بیچ میں آپ لگاتا رہا کی پریاس کرتے رہتے ہیں کہ کسانوں سے جو سمواد ہے وہ کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے تو آخرکار کس طریقے سے سمواد ہوگا ڈیڈ لوگ جو ہے پچھلے کئی سمیسے سات مہینے لگ بگ ہو گئے ہیں وہاں بنا ہوا نظر آ رہے ہیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے میں جہاں تک کسان آندولن کا سمبند ہے کسی بھی راجنیتہ کو جو راجنیتی میں دلچسپ بھی رکھتے ہیں کسی بھی دل سے ہوں بی جے پی کے ہوں کانگریس کے ہوں دوسرے تیسرے ایسی بھاشا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ ہمارے کو یہ لگے کہ ہم صرف اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں بلکہ یہ لگے کہ دیشت میں کیا ہے دیشت میں یہ ہے کہ اگر کسان بیٹھے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ ان کی مانگے جائے نہیں تو ان سے بات کرو بات کر کے بتا دو ان کو کم سے کم سنتشتی تو کرو ان کی اگر سنتشتی کے لیے آپ تیار نہیں تو وہ دیشت میں نہیں وہ کھیتی کے ہتنے نہیں وہ کسان کے ہتنے نہیں میں کہتا ہوں سرکار کے ہتنے نہیں ہے وہ بات سر انتیم پرشن یہ کہ اب ڈیڈ لوگ جو بنا ہوا ہے پچھلے سات مہینوں سے وہ کس طریقے سے ٹوٹے گا آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کہیں نہ کہیں مدستہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں سرکار کو بات چیت کرنے چاہے لیکن وہ ڈیڈ لوگ جو بنا ہوا ہے وہ کس طریقے سے ٹوٹے گا کیونکہ دونوں ہی پکشوں کی بات کرے چاہ سرکار کی بات کرے کسانوں کی بات کرے کوئی بھی جھکنے کو تیار نظر نہیں آ رہا ہے دیکھئے دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ یہ سمجھنا کہ کسان بینہ کسی فیصلے کے اٹھ جائے گا یہ ہمارے کو نہیں سوچنا چاہیے دوسرا یہ کہ سرکار سے وہ ایک گوہار کر رہا ہے سرکار سے وہ مانگ کر رہا ہے کہ آپ نے ہماری بات ہمارے کو شنکائیں ہیں جیسے میں نے کہا کہ اس کو تو اس کے جو سب سے بڑی شنکائی ہے کہ میری زمین جائے گی خاص طور پر چھوٹا کسان یہ بولتا ہے کہ میں اگر میں بے زمین ہو گیا تو میری تو زندگی خاتم میں اپنے بچوں کا کیا کروں گا ان کا بوشے کیا ہوگا تو اس لیے سرکار کو بھی یہ چاہیے کہ بات کرے اور بات کو جب بات شروع ہوئے گی تو اس کو اس کے نرنائک حل بھی نکلیں گے بات یہ نہیں ہے کہ بیچ میں ٹوٹ جائے کبھی نہیں ٹوٹتی لیکن نیت یہ ہونی چاہیے دونوں پکشوں کی کہ ہم اب سمادھان کر کے اٹھیں گے تب ہی سمواد تو یہ سمواد جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے دنیا میں جتنے بھی سمسکیں ہیں آج بھی میں بتاؤں کہ پاکستان اور بھارت دیش بیٹھ کے دوسرے کسی دیش میں سیز فائر کی وائلیشن نہ ہو اس پہ بات کرتے ہیں اور اس کے پرنام نکلتے ہیں یہ تو نہیں میں کہتا کہ پوری طور پر سیز فائر کا اولنگن نہیں ہو رہا لیکن بہت حد تک ڈپلومیٹک جو چینل ہیں جب ویدیش نیتی کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں تو دیش کے اندر جو یہ اتنا بڑا ایک آندولن ہے اس میں بھی ہمارے کو ڈپلومیٹک کے لیے اس سمسکہ کا ندھان کرنا چاہیے سماندھان کرنا چاہیے تو یہ تھے پور کیندے منتری اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ورش نیتا چودری بریندر سنگھ جو تمام مددوں کو لے کر جنتہ ٹی وی سے خاص بات چیت کر رہے تھے کیمرمن راجہ کے ساتھ اس پر شرما جنتہ ٹی وی ڈلی